آج ہم بات کریں گے کراچی کی چند مشہور اور کچھ تاریخی لائبریریوں کی دیکھیں پڑھنا لکھنا انسانی شعور میں اضافہ کرتا ہے دین اسلام میں علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے جبکہ آغاز وحی ہی لفظ اکرا سے ہوا ہے جس کا معنی پڑھئے کہ ہیں علم کو فروغ دینے میں کتاب سب سے زیادہ معامل رہی ہے اور صدیوں سے کتابوں کی قدر کرنے والے معاشروں نے ترقی کی انچائیوں کو چھوا ہے کتاب جہاں علم و حکمت کا خزانہ سموئے ہوتی ہے وہیں اس سے بہترین دوست اور کوئی نہیں ہو سکتا کتاب کے مطالعے سے وسط نظری پیدا ہوتی ہے اور زبان و بیان میں بہتری آتی ہے مطالعے کا ذوق و شوق کتاب پڑھنے کتاب خریدنے اور کتاب جمع کرنے پر مصبور کر دیتا ہے اور جب کتابیں جمع ہو جاتی ہیں تو کتب کھانے یعنی لائیویشن بن جاتی ہیں کتب کھانے وجود میں آتے ہیں تو تحقیق کی راہیں گلتی ہیں لوگوں میں تخلیقی اور تعمیری رجحانہ جنم لیتے ہیں یوں فرد سے افراد معاشرے کو استفادہ حاصل ہونے لگتا ہے اور معاشرے میں علم اور فکریں پروان چڑھنے لگتا ہے کیونکہ کتب بینی سے علم اور مشاہدات نصیب ہوتے ہیں جو زندگی میں تغیرات کا باعث بنتے ہیں راہ وفا میں سبی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں مگر تمام عمر کی یاور کتاب ہوتی ہے تاریخ کے جروکوں میں جانگنے سے معلوم پڑتا ہے کہ دنیا کا پہلا کتب کھانا ساتھویں صدی قبل مسیح میں عراق میں بنایا گیا اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جن معاشر میں زیادہ کتب کھانے ہوتے ہیں ان کی تذینوں اور عائش اور صلیقہ مندی کا خیار رکھا جاتا ہے ان معاشروں میں علمی اور فکری ترقی کی شرعہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ترقی افتہ معاشرے کتابوں اور کتب کھانوں کی اہمیت سے بخوبی واقعہ ہوتے ہیں کتب بینی کے پیش بہا فوائد ہیں جن پر وقت با وقت کئی تحقیقات کی گئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں کتب بینی گئی جسمانی اور ذہنی فوائد سے عراستہ کرتی ہے کتاب پڑھنے سے دماغی صلاحیت بہتر ہوتی ہے ذہنی بختگی اور تجربہ حاصل ہوتا ہے کتاب کا معالیہ کرنے سے افام اور زخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں ان میں دوسرے لوگوں کے متعلق زیادہ احساسات کا جذبہ اہم لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ تحقیق کہتی ہے کتاب انسان کے باطنی افزاہ کا باعث بنتی ہے سونے سے قبل کتاب پڑھنے کی عادت اچھی نین میں مددکار ثابت ہوتی ہے مزید بران کتب بینی ذہنی ایک دباؤ کو کم کرنے میں مددکار ثابت ہوتی ہے اور انسان کو ایک الگ جہان اور تخیلات میں لے جاتی ہے برطانوی فلسفی روجر سکروٹن نے اس کے متعلق کہا تھا خیالی چیزوں سے ملنے والی تسلی خیالی تسلی نہیں ہوتی کتاب کے معطالے کے لیے جہاں کاریکی کتاب کو خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے وہیں کتب خانے نے ہر معاشرے میں ایسے مقام پیدا کی ہیں جہاں شمائے کتاب کے پروانے بغیر خریدہ فروخت کے بہت آسانی کتاب سے اپنا رشتہ پیوست کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لائبریری کو کسی بھی علم معاشر کا اہم کوشہ گھا جاتا ہے کتب خانہ محققین کے لیے ایک بہترین ادارہ ہوتا ہے نئے خیالات کا اجراہ ہوتا ہے ازہان اور نئی کہان یہ جنم لیتی ہیں جبکہ نئی کتابوں کے ساتھ ساتھ نئے لوگوں سے ملنے کا موقع بھی ملتا ہے کتب خانے کی امید رومی فلسفی مارک سرس واس نے اس طرح بیان کی کتابوں کے بغیر کمرہ ایسا ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم دنیا میں ہزاروں لاکھوں کتب خانے موجود ہیں اور دور جدید میں جہاں سب کچھ انٹرنیٹ پر موجود ہیں مہارمان صدی کو کتابوں کی آخری صدی کہا جانے لگا ہے اس دور میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے موجود ہیں جو کتابوں سے بنا رشتہ استوار کرتے ہیں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم ممالک میں جو بڑی بڑی جامعات ہیں وہ تاریخ میں کبھی مسلمانوں کا زخیرہ ہوا کرتے تھے لیکن کئی حوادث ایسے رونما ہوئے جنہوں نے شرک و غرب کی تاریخ بدل دی ایک انتاظر کے مطابق پاکستان میں چار ہزار سے زائد لائبریریاں موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ ملک پاکستان ایک کتاب دوست ملک ہے البتہ چند کتب خانے ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے نوجوان کو صداحیں دیتے ہیں ان میں رکی کتابیں اب غردہ لوگ ہو چکی ہیں وہ آج بھی اپنے قائرین کے منتظر ہیں ریپ کے کئی کتب خانے ایسے بھی ہیں جہاں ہر روز صبح شاہم قائرین کا سمندر موجود ہوتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر قراجے میں ایک تالیس پبلک لائبریریاں ہیں پندرہ جامعات کے بڑے کتب خانے ہیں تین تدریسی کتب خانے ہیں چار تاریخی لائبریریاں ہیں اور دس سپیشل لائبریریاں جو گئے کلمہ لاکر تحت لائبریریاں بنتی ہیں ان کے علاوہ بھی کئی لائبریریاں ہیں جو دوسرے سیکٹر میں موجود ہیں جو علم دوست افراد کے لئے موضوع ہیں اس مقالے میں فقط کراچی کے چند خود خانوں کے مختصر تفصیلات آپ کے لئے پیش کرنا چاہتا ہوں